ہیلو ایبریون اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو ابھی بج رہا ہے دوپر کا ایک اور ہم دونوں ماں بیٹے چھت پر آ چکے ہیں بہت پیاری ہوا چل رہی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پودے لگا رکھیں چھت پر جو ایلو بھی رہا ہے ایلو بھی رہا ہے بہت سارے پودے لگا رکھیں ہیں میں نے اور یہ ہے سدہ بہار اس پر فول کھل رہے ہیں میرے پاس یہ چار گملوں میں ہیں ایلو بھی رہا اور دیکھنا کتنا خوبصورت ہو رہا ہے برسات کے موسم میں سارے پودے اتنے اچھے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی ابھی پھوٹ رہے ہیں ایلو بھی رکھیں کتنی پیاری پیاری سی پتیاں نکل رہی ہیں بڑے بڑی اور یہ ہے سدہ بہار اور دیکھیں اس پر بی جانے شروع ہو چکے ہیں میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہو یہ دیکھیں یہ جو ہیں یہ جب سوٹ جاتی ہیں تو اس میں بیج نکل آتے ہیں بلیک کلر کے اور یہ باروں مہینے اس پر فول کھلتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی پیاری موٹی موٹی ایلو بھی رکھی پتیاں ہیں یہ بڑے بڑے سی گھر کا یہ ایلو بھی رہی یوز کرتی ہوں اور میرے پاس سیاست پڑوں اس میں بھی جاتا رہتا ہے اس لئے میں نے تین چار گملوں میں سے لگا رکھا ہے اور ایک گملے میں گلاب لگا رکھا ہے ایک میں موتیا لگا رکھا ہے یہ دیکھیں گلاب پر بھی کلیاں آ رہی ہیں اور اس پر بھی پول کھلتے ہیں روزی گرتے ہیں اس پر موتیا بر تو فرنس اگر میری ویڈیو اچھے لگتے ہوں تو پریز ایک لائک کر دیجئے ایک لائک کا ہمیں سپورٹ ملتا ہے پریز ایک لائک بہت ایمیت رکھتا ہے آپ لوگوں کا یہ دیکھیں یہاں مربیل ہے کتنے اچھے سے پھوٹ رہی ہے یہ یہ جالی پر فیل گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ میرے نیچے سامنے پارک ہے میرے گھر کے کتنے پیارے لگ رہے ہیں سارے پیڑ پودے بارش کی ویسے ایسا لگا ہے ایسا سارے نہا لیے ہوں سارے گرین گرین ہے اور اس والے پارک میں بہت سارے پود ہیں اور یہ دیکھیں یہ میرے چھوٹے والے بیٹے مستی کر رہے ہیں یہ دیکھیں اتنی کالی گھٹا ہے اتنا پیارا موسم ہو رہا ہے آپ کو دکھاؤتی میں چار طرف کالے کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پریز میرے چینل کو سبکرائب کریے اور ایک بیل بنیوی آتی ہے تو اسے ضرور کریے گا آپ لوگ تاکی میری نئے نئے ویڈیو کی نوٹیپیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور یہ دیکھیں یہ مٹی میں کھیلنا شروع ہو گئے ہیں مٹی سے کھیلنا ہے یہ سوپیاں یہ اوپر آنا بہت اچھا لگتا ہے یہ چھاتا لے کر آئے تو چھتے ہوا اتنی تیز چل رہی ہے چھاتا اڑ گیا ہے ان کا اوپڑا ہے سامنے یہ دیکھیں ہائے بول رہے ہیں سب کو بہت بہت اچھا موسم ہو رہا ہے آج ہلکی ہلکی کوئی بھوند آ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ منی پلانٹ بھی پھوٹنے لگی ہے سوک گئی تھی میں نے اس کی ڈالی لگائی بھی تھی اب بھر ساتھ میں یہ پھوٹ کرا گئی ہے اور دیکھیں یہ میٹرو جا رہی ہے میرے گھر کے کرید ہے دیکھتی ہے یہ چھت پر سے ہمارے فرینڈز میں آ چکی ہوں اب نیچے تو بہت دنوں بعد آج میں نے اپنی سلائی ماشین نکال ہی ہے ایک میں ڈریس تیار کر رہی ہوں جب یہ پوری کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ کو ضرور دکھاؤں گی یہ گولڈن کلر ہے اور یہ بہت خوبصورت ہے ابھی تو اس کی میں تھوڑی تھوڑی سی مطلب سلائے کر کے رکھتی ہوں کافی دنوں میں ہی تیار ہوگی جب یہ پوری طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ لوگوں کو میں ضرور دکھاؤں گی اور دیکھیں میں کوئی بھی کام کرتی ہیں تو یہ سوفیان آ کر بیٹھ جاتے ہیں میرے پاس کبھی مشین چلائیں گے کبھی کچھ کریں گے پریشان کرتے ہیں آج ان کی چھوٹی تھی یہ سکول نہیں گئے سنڈا اور ساٹڈی کے ان کی چھوٹی رہتی ہے بڑے والے بیٹے میرے سکول گئے ہوئے ہیں لنچ میں نے بنا لیا تھا یہ دیکھیں یہ بس آس پاس ہی منٹر آتے رہتے ہیں میرے یہ اپنے کھلونیں نکال کر کھلنا شروع کریں گے اپنے اپنے چھوٹی سی جوڑی ہیں چار پانچ چی ہوں گے جب یہ پوری طرح سے بلکس سل کر کمپلیٹ ہو جائے گا یہ میں آپ کو بیٹھوٹ میں بھی جس طرح سے میں اسے تیار کروں گے آپ سے شیئر کرتے رہوں درس جیزائن کرے تو آپ لوگوں کو ہیلپ مل جائے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اپنے درس جیزائن خود کرنا یہ میں نے کٹ لیا اس کی اس کو بس جوائنٹ کرنا ہے میرے کو تو پلیز اگر آپ لوگ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب ضرور کریے گا لائک کریے گا ایک لائک بہت اہمیت رکھتا ہے آپ لوگوں کا اور کمینٹس ضرور کریے گا اور آپ کسی بھی جس کے بارے میں سبزی کے یا اور کسی مطلب ریسی پی جارنا چاہتے ہیں تو پلیز کمینٹس باک ملا کر کمینٹس کریے گا میں آپ سے شیئر ضرور کروں گی یہ دیکھیں ابھی تو صرف یہ چار سے پانچ ہی کلیا جوڑی ہیں تو فرنس اب میں اسے تھوڑا سا جوائنٹ کر کے بعد میں اسے ایک سار کروں گی پہلے ساری کلیا جوڑ لوں گی تو فرنس اب آگے کی ویڈی نہیں شوٹ کر پائیتی اور یہ دینر کا ٹائم ہو چکا ہے اپنے دینر بنا رہی ہوں تو یہ میں بنا رہی ہوں آلو کرائیتا اور مٹر پلاو تو فرنس میں نے کچھ چھارج لوٹ لوں گی مجالو کرائیتا بنانا ہے اور مٹر پلاو مجالو کرائیتا بہت اچھا لگتا ہے میرا فیوریٹ ہے آپ لوگ بتائیں کسی کسی اچھا لگتا ہے مٹر پلاو تو فرنس میں میں نے ڈال دی ہے لال مرچے اب لکل آسان ہے سے بنانا اب اس میں ڈالنا ہے مجھے نمک رچے سے ملا دینا ہے اور اس میں ہم تھوڑا سا کالا نمک بھی ڈالیں گا بھی تو میں نے پائٹ پالا ڈالا ہے آپ پونڈی کا بھی رہیتا بنایا تو اس میں کالا نمک وائٹ کی جگہ کالا نمک ڈالیے گا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور آلو اوبر چکے ہیں بس میں نکالوں گی ایک طرف آلو رکھ دیں ہمیں نو بلنے کے لیے اور آپ لوگ ضرور بتائے گا کمنٹس کر کے آپ لوگ کو میری ویڈیو کیسے لگتی ہے اب اس میں ڈال دوں گی کالا نمک اور فرنس آپ لوگ ضرور ٹی کریں گا کالا نمک جو میں نے بتا ہے بونڈی کرائیتے میں یا آب آلو کرائیتے بنائیں تو اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے موسیقی 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 کمپلیٹ کرلوں گی اتنے اوائل گرم ہو جائے گا دونوں کام ایک ساتھ کر رہی ہوں اتنے اوائل گرم ہو گئے اتنے اوائل گرم ہو گئے کمپلیٹ کرلوں گی سمیش کرنا ہے آلو کو بلکل باریک کرنا ہے تھوڑا تھوڑا سا موٹا رہنا ہے بلکل باریک کر لیں گے تو عجیب سا لے گا اس لئے تھوڑا تھوڑا سا مطلب دردرہ کر لیں آلو کو یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ کھڑے ہو چکے ہیں انہیں بلے والو بہت اچھے لگتے ہیں سوفیان کو میں ہٹا رہی ہوں اسے کہ گرم ہے یہاں سے اٹھ جاؤ پھر میں کچن میں کام کرتی ہوں تو یہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جلدی جلدی سے بس میں یہ میں نے مٹر میں ایک سیٹی لگانی ہے مٹر ڈال دیئے کوکر میں ایک سیٹی لگانی ہے کیونکہ اس ٹائم میں گلتے نہیں ہیں اس ٹائم کا مٹر تو فینس یہ دیکھیں جو مٹر پلاو مجھ آئے گا وہ دکھا دیتی ہوں میں ہی زیرہ گرم مسالہ ہے اور ہریمٹ سے تیز پرتا ہے گرم مسالہ میں سپیز علائچی اور بڑی علائچی لونگ اور کالی علائچی اور یہ ادرک لسن ہے یہ اتنے تھنڈے ہوں گا لیکن میں یہ مٹر پلاو رکھ دوں گی سب سے پہلے ہم تیز پرتا زیرہ اور گرم مسالہ ڈال دیں گے آئل میں گرم مسالہ زیرہ تیز پرتا اور پھر ڈالیں گے بعد میں ہریمٹ سے اب پہلے اس میں ڈالنا ہے ہمیں ادرک لسن کا پیسٹ میں ڈھک کر ڈھک کر ڈالوں گی تاکہ چھیٹیں نہیں آئیں اویل کی یہ دیکھیں کیونکہ اس کی چھیٹیں آ جاتی ہیں ہاتھ پر کبھی کبھی اویل گرم ہوتا ہے مٹروں کو ڈال دوں گی اور یہ دیکھیں مٹر بھی میرے ڈال دوں گی سادہ مطلب مٹروں کو نہیں اوبالنا ہے بس ایک سی ٹی آن کے بعد اس کی سٹیم نکال دیں تاکہ مٹر سابوتی رہے مطلب اتنا ناگلے کے الگ ہو جائے مٹر سابوتی رہنا چاہیے تب یہ اچھے لگتے ہیں اور تھوڑے یہ چاوڑوں کے ساتھ بھی پکیں گے جب اس میں چاوڑ ڈالیں گے تو اور جو موسم کی مٹر آتی ہے نا سو بالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے وہ تو ایسی ہم ڈائریکٹ تیل میں ڈال سکتے ہیں اور چاوڑوں کے ساتھ بھی مٹر ہوتی ہے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے کلنے میں یہ میں پانی لیٹ کر دوں گے اب اس میں اور جس میں نے یہ چاوڑ لیا ہوں اس سے ہمیں ڈبل پانی لگانا ہوتا ہے یہ آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ایک چھوٹا سم مگ ہے میرے پاس یہ میں نے ڈیڑھ مگ لیا ہے اسے چاوڑوں کا تو ہمیں ڈیڑھ مگ کے ساتھ تین ڈالنے ہیں تین مگ پانی اس میں چاوڑوں میں ڈالنا ہے باسمتھی چاوڑیں یہ تو زیادہ تر بلکل صحیح بیٹھتا ہے پانی ڈبل چاوڑوں اگر ہم پانی ڈال دیتے ہیں جتنے کچھ بھی ایک چیز کا ناپ کر لیجے آپ کا ٹوری کا کپ کا یا مطلب مگ گلاس کوئی بھی چیز ہے ہم اس میں نمک ڈال دیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دیں گے جتنا آپ مطلب جیسے کھانا چاہتی ہو ابھی مجھے چاوڑ ڈالنے کے بعد اس کا نمک ڈال دیں گے اگر مجھے فیکا لگے گے تو میں اور ڈال دوں گی یہ میں نے ڈھکا رکھ دیا جب تک اوبال آئے گا اتنے میرا عیت اپنا تیار کر لوں گی یہ دیکھا آلو بھی اب ٹھنڈے ہو چکے ہیں بس مجھے یہ چھاڑ میں آلو ملانے ہیں یہ میش کر رہی ہوں میں آلو کرم تو اس ٹائم بہت دردر اس سے کرنا ہے انہیں نہ زیادہ موٹا اور نہ زیادہ بارک بھی اسنا ہے بہت ہی آسان ہے اور سمپل ہے بہت ٹیسٹ ہی بہت ہوتا ہے آپ چاول کے ساتھ کھائیے اور اوٹی کے ساتھ کھائیے اگر آپ اوٹی کے ساتھ کھائیں گے تو تھوڑا سا تیکھا رکھئے گا چاول کے ساتھ تو نوربل بھی چل جاتا ہے کیونکہ ہم ہم لوگ چٹنی بھی کھا لیتے ہیں ڈال کر کے اپنے جس آپ فیکہ یا فیکہ کھانا چاہیے اس کے حساب سے اس میں مرچے ڈال لیے گا بہت یمی لگتا ہے یہ ضرور ٹائے کریے گا آپ لوگ اب مجھے اس کا نمک فیکہ لگ رہا تھا تھوڑا سا نمک ڈال دوں گی میں اس میں چاہے چمت سے کھا لیے اب سوری کھا لیجیے یہ دیکھیں پانی میں عبال آ چکا ہے اب میں اس میں شاول ڈال دوں گی تین سے چار بار بھی چاول کا پانی نکالنے کے بعد تھوڑا سا چاول کا کلر ضرور آ جاتا ہے پانی میں میں دین سے چار بار واش کرتی ہوں چاول اچھے سے پھر بھی اس کا کلر تھوڑا سا ضرور آ جاتا ہے پانی میں اور جس طرح سے میں نے تھوڑا سا پانی روک کر کے مطلب چاول ڈالیں اسی طرح سے ڈالیں کبھی کبھی کتنا بھی دھولو چاول میں ریت رہ جاتی ہے تو ہماری ڈش خراب ہو جاتی ہے اس طرح سے ہی ڈالیں جیسے میں نے ڈالا تھوڑا پانی روک کر کے اب ہم اسے چلائیں گے اور نمک ٹیسٹ کریں گے اس کا کیونکہ نمک ابھی ہی ڈالنا ہے اگر ہم بعد میں چلائیں گے تو چاول ٹوٹ جاتے ہیں جس سے صحیح نہیں رہتے ہیں چاول ڈالنے کے بعد ہی نمک ٹیسٹ کر لیجئے کیونکہ ابھی ٹوٹیں گے نہیں وہ یہ نمک ٹھیک ہے تو میں اس میں ڈال دوں گی چاولوں میں یہ دیکھیں ابھی یہ کوئی میں نے صحیح کر دیا ہے ڈھک کر کے رکھ دیا ہے تب تک کہ چاول کا پانی ایک سار نہیں ہو رہا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتا ہے جب چاولوں کا پانی بلکل چاول کی نیچے ایک سار ہو جاتا ہے جب بلکل نیچے بیٹھ جاتا ہے اور ایک سار ہو جاتا ہے پانی تو ہمیں گیس ہلکی فلم پر بلکل لائٹ جو ہوتی ہے سب سے میڈیم اور میڈیم نہیں سب سے لو فلم پر کر دینی چاہیے تو وہ دب میں آ جاتے ہیں چاول اگر ہم تیز آج پری رکھیں گے تو جل جائیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل ایک سار ہو چکا ہے پانی میں نے آپ کو دکھایا اسی طرح سے اب ہم اسے بلکل لو فلم پر کر دیں گے یہ چٹنی کا سمان رکھا ہے میری یہ میں نے اس کی بھی ویڈیو ڈالیا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں لسنے ٹیماتر کی چٹنی ہے یہ اس کی ویڈیو میں اس میں بناتی تو لمبی ہو جاتی ویڈیو اس لئے میں نے الیک سے ڈال دیئے دیکھیں یہ چاول بلکل ریڈی ہو چکے ہیں بس مجھے اس میں تھوڑا سا کلر فوٹ کلر ایٹ کرنا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اورنج کلر کا یہ فوٹ کلر ایٹ کر دوں گی میں اس میں آپ چاہے تو نہیں بھی کریں کوئی مطلب وہ نہیں ضروری پر مجھے اچھا لگتا ہے اس لئے میں ڈال رہی ہوں ٹیسٹ پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نہیں بھی ڈالیں گے تو یہ فوٹ کلر ہے بریانی والا اس میں میں ڈال دوں گی ایک یا دو بوند کیوڑا یہ بہت تیز ہوتا ہے اس لئے میں صرف دو بوند ایٹ کروں گی اس میں اس کے خوشبو بہت اچھے آتی ہے دیکھیں یہ میں ڈال دوں گی ابھی میں نے یہ ہلکے مطلب گیس پر رکھ رکھیں چاوال پانچ منٹ پر آپ نے بند کر دوں گی تاکہ یہ پانے خوشب ہو جائے جو جس پہ میں نے فوٹ کلر میں ڈالا ہے اور یہ دیکھیں میرا ہاتھ پہ بھی لگ چکا ہے کلر تو فرینڈز میرے بلکل ڈینر ریڈی ہو چکا ہے بس یہ رائتہ اپنے پر تڑکہ لگا رہا ہے جو مجھے بہت پسند ہے کالی مرچ کا اور زیرے کا سوری لال مرچ اور زیرے کا لال مرچ میں نے ڈال دیا ہے اور زیرے ڈالو گی اس میں تو فرینڈز میری ویڈیو آپ لوگ اچھی لگی ہوں تو پلیس کمنٹ کریے شیئر کریے لائک کریے اور آپ اگر میرے چاہیے